مصروفیات ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں یا عام طور پر لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے تو وہ بس مسجد کے چندے سے ہی پلتا ہے معذرت کے ساتھ لوگوں کا عام تاثر یہ ہی ہے یہ آپ نے بڑا ویلیڈ قویسٹن کیا ہے اور اچھا قویسٹن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر ہے اس کا لوگوں کے سامنے ان کو اس کا جواب بھی ملنا چاہیے کسی عالم دین کا چندے کے اوپر پلنا یا زکاة کے اوپر پلنا قابل اعتراض بات نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہمارے ہاندان کے اوپر میرے دادا سے لے کے میرے والد صاحب بھی بہت بڑے کاروباری تھے اور ہم تینوں بھائیوں کا اللہ کے فضل و کرم سے پراپٹی کا ایک بیزنس ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبوشن ہماری اپنی فیملی کی اور ہمارے دوست احباب ان لوگوں کی یہ ہے کہ جو میرے کاروباری پارٹنر بھی ہیں مطلب یہ نہیں کہ پبلک کا کوئی پیسہ نہیں ہے پبلک کے اندر بھی کچھ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہود بزنس مین ہے اور ہود کاروبار کرتے ہیں اور میں اب یہ سمجھتا ہوں عبدالمتین بھائی یہ میں بات شہرہ صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ علماء کے اوپر تنز کرنا مقصود نہیں ہے لیکن اگر کاروباری فیملیز اور امیر گھرانے کے لوگ اپنا ایک ایک بچہ دین کے لیے وقف کر دیں تو معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بڑی جلدی آ جائے گی اس کے اوپر تنز اور تشنی کرنا کسی عالم پر مقصود نہیں ہے لیکن ایک عالم ہود کماتا ہو اور خود خرچ کرتا ہو تو اس کو کسی انتدامیہ کی یا مسجد کمیٹی کا خوف نہیں ہوتا مثلا میں اللہ معاف کرے کسی عالم پر تنز نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک عالم دین جب سود کے اوپر جمعہ پڑا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہلکی سی بات آتی ہے آجی صاحب بیٹھے ہیں شیخ صاحب بیٹھے ہیں ہاں تو میں نے انہی سے لینی ہے یہ ایک فطری بات ہے وہ دین کے عبلاق کرتے ہیں تنز نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کاروباری امیر گھرانوں کے بچے اگر دین میں آجا میرے دادا نے میرے والد صاحب کو جب پڑھایا ہے جامعہ محمدیہ میں آپ کو شاید یہ پتا نہ ہو تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا کھانا روزانہ سیالکورٹ سے آتا تھا گوجرہ والا روزانہ ہر روز ایک بندے کی ڈیوٹی تھی اس کا نام آجی اقبال تھا کہ وہ روزانہ کھانا سیالکورٹ سے لے کے آئے اور گوجرہ والا پہ پہنچائے تو میرے والد صاحب نے بھی پوچھا اور ان سے بھی پوچھا گیا دادا تھے آپ یہ کیا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو عالم دین اس طرح بنانا چاہتا ہوں کہ وہ زکاة اور چندے کی روٹی نہ کھائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکاة اور چندے کی روٹی کھانا جائز نہیں ہے طالب علم کے لیے اور یہ بات بھی لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ جو بہترین کمائی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی حدمت کرنے والے کو اس کا معافضہ نہیں لینا چاہیے بہترین کمائی ہے جو قرآن پاک کے دریئے سے کمائی جائے اور وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ بکریوں کا ریورد پورے کا پورا صحابہ صورت فاتحہ کا دم کر کے لے کے آگے حرج نہیں ہے لیکن جو بندہ اپنی جیب سے حرج کرتا اللہ کے فضل و کرم سے آج تک تبلیغ دین کے لیے ایک روپے کا معافضہ نہیں لیا بلکہ دین کے اداروں کو سپورٹ کیا اور وہ سپورٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر بزنس نہ ہو اگر اپنی معیشہ سٹرانگ ہوگی تو آپ اپنے اداروں کو بھی سپورٹ کریں گے اور دین کو بھی سپورٹ کریں گے اور پھر آپ کی آواز میں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی جیب سے خرج کرنے والے ہوں کانفیڈنس ہوتا ہے کانفیڈنس کے علاوہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں اعتماد سے کہ ہمیں کسی سے چندے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ لوگ ہمیں ضرورت تو دین کو ہوتی ہے چندے کی لیکن ہم محتاج نہیں ہیں ہم اس سرکل کے اندر نہیں ہیں کہ اگر ہم کسی کے حلاف بات کریں گے تو جناب مارا چندہ باندھ ہو جائے گا تو ایسی اللہ کے فضل سے کسی قسم کی کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے پورا الحمدللہ پوری کی پوری فیملی کاروباری ہے مالدار لوگ ہیں مطمئن بلگران ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے دادا اس دور کے سب سے امیر شالکورٹ کے ان کی فیکٹری تھی یہ لوم میں اس وقت کب نہیں نہیں پاکستان میں آئی تھی تو سب سے بڑی فیکٹری تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھائی بیش یہ سمجھتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے جو طلبہ ہے نا یا علماء کو ان کی معیشت سے فارغ کرنا چاہیے اس بات کا میں انکاری نہیں ہوں مثال دے رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کی وجہ سے بہت سا ٹائمز آیا ہو جاتا ہے حالص جو دین کا طالب علم ہونا اس کی معیشت کی فکر اگر کچھ لوگ کریں تو وہ پھر معیشت سے فارغ البال ہو کر دین کی صحیح حدمت کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کو کمانا نہیں چاہیے اگر علماء کمائیں یا یا علماء کمائیں یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری امیر گھرانے کے لوگ اپنا ایک ایک بچہ دین کے لیے مختص کر دیں آپ نے ذکر